اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکس کلاس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے طریقے سے اپنے لیسن پریپیئر کر رہے ہوں گے ہم لوگوں نے چپٹر سٹارٹ کیا تھا فرما رواوں کو دعوت اسلام چپٹر نمبر جو ہے وہ آپ نے پیچر سوزہ حضیبیہ پڑھا چپٹر نمبر باب سوم تیسرا چپٹر اور اسی طرح سے فرما رواوں کو دعوت اسلام ٹھیک ہے آپ نے یہ سٹارٹ کیا تھا ہم نے فرسٹ والا اور سیکنڈ والا ہاف پیج یہاں تک کمپلیٹ کیا تھا ریڈنگ کا لاسٹ والے لیکچر میں اب آگے ہم نیکس پوائنٹ پڑھیں گے نجاشی کے نام خط ٹھیک ہے نجاشی کے نام خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خط لکھا تھا حبش عرب کا پڑوسی ملک تھا حبش کا عرب کا کیا تھا پڑوسی ملک تھا اس پر اسحامہ کی حکومت تھی ٹھیک ہے وہاں کا جو کمران تھا اس کا نام تھا اسحامہ عرب کے لوگ اسے نجاشی کہتے تھے عرب کے لوگ اسے کیا کہتے تھے نجاشی کہتے تھے ٹھیک ہے نام اس کا کیا تھا اسحامہ اور عرب کے لوگ اسے کہتے تھے نجاشی ٹھیک ہے اور حبش عرب کا پڑوسی ملک تھا کس کا پڑوسی ملک تھا عرب کا اس کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک یعنی خط پہنچا تو اس نے اس بابرکت خات کو چوم کر آنکھوں سے لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں ہی پناہ گزین تھے یعنی رہ رہے تھے نجاشی نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا یعنی کہ اس نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدت نامہ بھیجا یعنی کہ اس نے جواب بھیجا نجاشی کا انتقال سان آٹھ ہجری میں ہوا کب ہوا تھا سان آٹھ ہجری میں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی نماز جنازہ ادھا فرمائی کہاں پہ ادھا فرمائی مدینہ میں والی مصر یعنی مصر کا بادشاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مصر کے والی مکوکس کو دعوت نامہ بھیجا کیا نام تھا اس کا مکوکس مصر کیسرے روم کے تحت تھا یعنی کہ مصر جو تھا وہ روم کے تحت تھا اور مکوکس ہر کل روم کی طرف سے اس ملک کا گورنر تھا یعنی آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا ہر کل روم کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس کی طرف سے جو تھا یہ یہاں کا گورنر تھا ٹھیک ہے کہاں کا مصر کا اور مصر جو تھا وہ اصل میں جو ہے وہ کس کا مصر جو تھا وہ والی مکوکس جو تھا وہاں پہ وہاں کا جو حکومت کرتا تھا وہ روم یعنی کہ روم کا جو باشا تھا نا اس کے کہنے پہ وہاں بھی حکومت کرتا تھا اس نے گورنر اس کو مقرر کیا تھا ملک کا سرکاری مذہب ایسائیت تھا یعنی سرکاری اسے ہمارا سرکاری مذہب اسلام ہے نا یعنی کہ ہمارے صدر وزیراعظم جو ہیں وہ اسلام مسلمان ہوتے ہیں اسلام لانا لازمی ہیں اسی طرح سے وہاں کا جو سرکاری مذہب تھا نا وہ ایسائیت تھا لوگ ایسائی تھے مقوقس نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی حضرت حاطب ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان کی عزت کی عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف غلام کنیزیں اور خچر بھیجے ایک سفید خچر کا نام دلدل تھا کیا نام تھا دلدل اور اس کا رنگ کیسا تھا سفید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سواری میں استعمال ہوا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خود سواری کیا کرتے تھے ایک کنیز کا نام ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا کیا تھا ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جو شیر خوارگی میں ہی فوت ہو گئے یعنی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے تو وہ کن کے بیٹے تھے کنیز تھی ماریا رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے سفارت کے نتائج یعنی کہ جو خطوط بھیجے تھے ان کے نتائج کیا نکلے تھے نتیجہ کیا ہوا ہے اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ بھی اور کئی حکمرانوں اور امیروں کو ایسے ہی تبلیغی خطوط ارسال فرمائی یعنی کہ ان کو اسلام کی دعوت دی ان میں مشرقین کے علاوہ یہود اور نصارہ بھی شامل تھے نجاشی مکوکست اور شاہ بہرین منظر بن ساوہ کے نام لکھے ہوئے خطوط آج بھی محفوظ ہیں جو آپ نے ان کے نام خط لکھے تھے وہ آج بھی پڑے ہوئے آج بھی محفوظ ہیں ان خطوط کے ذریعے کئی حکمران مسلمان بھی ہوئے ان کی رایہ نے اسلام قبول کیا یعنی کہ جو ان کی عوام تھی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا عرب اور اس کے اردگرد کے چھوٹے بڑے ممالک دین اسلام سے آگاہ ہوئے اس طرح یہ حکمت عملی آئندہ کے لیے ایک وسیع اور طاقتور اسلامی مملکت کا باعث بنی آپ نے اس کے اندر سے جو بننے والے شورٹ قویسٹن ہے 4 to 6 4 سے لے کے 6 تک 4, 5 اور 6 والے جو ریڈنگ شورٹ قویسٹن آپ کے نورس پہ آپ نے ان کو تیار کرنا ہے کل آپ نے 1, 2 اور 3 والے کیے تھے آج 4, 5 اور 6 والے آپ تیار کریں گے امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے لیسن یاد کریں گے اللہ حافظ